آپ یہ دیکھیں کہ یہ کڑیاں کیسے مل رہی ہیں کہ جب مومن سر نیپال جاتے ہیں تو اس سے پہلے اے پی سنگھ نیپال جا رہے ہیں کیوں بھائید سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہشیش چورسیہ کا کیا تعلق ہے سیما حیدر سے پہلے دن سے وہ وہاں کیوں موجود تھا اپنی گاڑی اس نے کیوں استعمال کرنے دی اس بندے نے کہاں کہاں پیسہ لگایا اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پتہ لگائیں کہ یہ جو چورسیہ صاحب ہے اور اے پی سنگھ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ کیسے پہنچا یہ کون ہے یہ کس کا اصل میں بندہ ہے یہ کیا کرنے آیا تھا یہ کیوں آیا ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہر حال میں ہونی چاہیے سسٹر آج کی جو آڈیو سامنے آئی ہے ہم کریں گے اس کے اوپر بات پہلی بات پہلی بات کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے بینڈ کے میں ٹی وی پہ ایک خبر دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ دو لورز ہیں وہ کہیں پھسے ہوئے اور میں ان کی ہیلپ کرنے بغیر سوچے سمجھے بغیر ان کو جانے ان کی ہیلپ کرنے چلا جاؤں ایسا کبھی ہو سکتا ہے پہلے تو یہ بتا ہے آپ بھی ڈیلی کتنی خبریں دیکھتی ہوں گی ٹی وی پہ آتی ہیں ہیں نیوز پہ آتی ہیں ہمارا پہلا سوال ہے میں آپ کو بتا دوں بس تھوڑی سی بات جب تک مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے میں آپ کی ہیلپ کرنے آؤں گے میرا یہی سوال ہے اب لوگوں نے اس کی آڈیو سنی ہوگی لوگوں نے آڈیو سن کے باتیں تو سننی ہوگی لیکن لوگوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یار یہ بندہ ہے کون یہ بندہ کیوں ہے وائی مطلب دیکھیں نا ہمارے تو جنرلیزم میں اور سائکولوجی میں جو بات سٹارڈ ہوتی ہے وہ وائی سے سٹارڈ ہوتی ہے کیوں اس کی کوئی بیس ہوگی نا بیس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی اب یہ بندہ وہاں پر جہاں پر ٹی وی والے بار بار آ رہے اس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہاں یہ سیما سچن اس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بات لیگ ہوئی ہے اچھا اب دوسرا پھر ایک اور بات کہ جب اس کی جالی شادی انہوں نے کروائی یہ بندہ وہاں دو راتے یا ایک رات جو بھی ہے جس طرح وہ کہا جا رہا ہے وہاں پہ رہا بھی ہے تین راتیں نہ ہے تین راتیں نہ ہے ٹھیک ہے ہاں اور واستہ ماں نے بھی گول دیا کہ نہایا بھی جا کے ببیتہ رانی کے گھر ہے وہ تو کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں جتنی گندگی ان کے گھر میں ہیں سچین کے تو اس نے نہا نہا وہاں پسند نہ کیا ہو تو اس نے کہا ببیتہ کہ نہا لیتا ہوں حالانکہ وہ بھی زیادہ صاف نہیں ہوگا لیکن چلو نہا لی ہوگا ان سے زیادہ صاف ہوگا تو اب اب مسئلہ یہ کہنے کہا کہ چرسیہ صاحب ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور ایک اور بات اس آڈیو میں وہ یہ ہے کہ دیدی اس نے کہا ہے کہ اس نے بیل بیل میں جو بات لکھی ہے نا اس کی وجہ سے یہ مضبوط ہو گئی ہے اور بات یہ لکھی ہے کہ میں یہاں پر سچین سے شادی کرنے آئی ہوں یہ بیل میں اس نے کہا جی بات لکھی ہو لیکن یہ سوچی سمجی سازشتی جس میں بہت سارے لوگ ہیں میں اب وہ ہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے صبح سے وہ آڈیو سنی ہوگی سب کچھ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بھائی سوال کسا اٹھاتا ہے آپ یہ بتائیں اب یہ بات کسی نہیں سوچی ہوگی کہ بھائی یہ کہاں سے یہ کون ہے کہ جب پولیس یہ لوگ پکڑے گئے تو اپنی گاڑی بھی دے رہے اپنی گاڑی میں بھی تو ان کو بٹھا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ تو ہزار خبریں دن میں سنتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم نے تو کبھی نکاح گاڑی نکال ہوئی ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ دستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا تو بندہ رکھتا ہے یا پوچھتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے وہ کہاں پہ یہ کہاں پہ تیری انٹری بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے انٹری مار لی تو نے ٹھیک ہے اس کے بعد تجھے بھیجنے والا کون تھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو بہن ایک بات یہ لکھنے آپ کو پتہ ہے آپ کہتے ہیں کیسے بھائی آپ کی چھٹیز بڑی کام کرتی ہے یہ چھٹیز میری کیا کہہ ہی ہے سیما کو بورڈر جو کروایا نا نیپال کا اور انڈیا کا اس کے اندر یہ چورسیاں شامل ہے یہ آپ لکھ کر رکھ لے دو سو پرسنٹ میں بول رہا ہوں دو سو پرسنٹ یہ بندہ شامل ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام یا چلاکی کرنا یا دماغ استعمال کرنا وہ سوائے پیسوں کے اور طاقت کے نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اے پی سنگھ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کا وہ انسان ہے یا چوڑا قسم کا انسان ہے وہ پیسہ نہیں لگائے گا کبھی بھی تو وہاں پہ اس کو انٹری کرانے کے لیے بھیجا گیا ہے یہ جو اس کو بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ دھوکہ دے کے کچھ کر کے کچھ بھی کر کے ان کو انٹر کروائے سب لوگ اس کے اندر ہیں سچن کے حوالے سے یا نکتر بال کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اے پی سنگھ کو اس کا آنے سے پہلے پتہ تھا کہ ایک عورت سیما حیدر اس طرح انڈیا میں داخل ہو رہی ہے اور اس کو داخل کروانے کے لیے ساری سہولتکاری اے پی سنگھ نے کی ہے اے پی سنگھ کے سنے تو بلکل بھی بلکل بھی جھوٹ رہی ہو سکتا ہے کیونکہ جب مومن ملی صحاب جب وہاں گئے جب انہوں نے بولا کہ میں نیپل ڈا رہا ہوں تو ایسی سنگھ جی کو پات ماندے جانے کی کیا ضرورت سے ان سے پہلے ان کی کیا سٹاری جی ہاں ان کی کیا سٹاری جی وہ یہ ابھی کھل کے میں میرے کو پتہ ہے ابھی جو چورسے جی ہے نا وہ کھل کے نہیں آ رہے ہیں جب پڑھیں گے نا پولیس کھانے میں تب چورسے جی کھل کے آئیں گے چورسے جی کا رول کیا ہے اس کے بعد اتانک چورسے جی کیسے آ جاتے ہیں ان کو کیا پتہ کی کوئی محلہ اس طرح سے آ رہی ہے یا ہم کیوں نہیں اس کی مدد کرنے کے لیے ہم تو چورسے جی تو لکھنوں سے آئے ہیں ہم تو دل میں رہ رہے ہیں یہ تو پانچ ہم تو نہیں گئے یا دلی سے کوئی بندہ نہیں گیا گڑگاہوں سے بلے ایک آیا ہے وہ کیا یادہ بیوکتہ نام کوئی پروپرٹی ڈیلر والا ہے کوپ پیسے والا ہے اس کی ہیلپ وہ بھی چرتا ہے تو کہانے ان کی یہاں سے شروع ہی کہ آپ یہاں آؤ سیما تو ادھر آ اور میں بھی آپ کے ساتھ سے چلوں گا اور میں جوب کروں گا آپ پھر آگے اپنے حسن کے ساتھ چلے جانا اس طرح لائے گئی لائے تو گئی لیکن پھر جانے نہیں آپ سچن نے کیا بولا کہ یہ پیر پاس ٹائم ہے تو ایسا کر کہ انڈیا آجا بھومنے کے لیے میں آپ کو اس کی واپسی کی ٹکت بھیجوں گی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے واپسی کی بھی ٹکت ہے تیریس طریقی پچیس طریقی واپسی کی ٹکت ہے میں آپ کو بھیجوں گی تو اس کے بعد اس نے سوچا ہوگا کہ واقعی میں ٹھیک ہے جب یہ انڈیا آئی تو اس نے ساتھ کے ساتھ واپسی کی بھی ٹکت کروا رکھتی تو سچن نے اس کو بولا سچن کو پتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے گھر بیچ دیا ہے سب کچھ کر دیا ہے باقاعدہ بھائی پیسے دے رہے ہیں وہ کیا بولتے ہیں تو اس نے بولا کہ آپ انڈیا آؤ گھومنے کے لیے انڈیا گھومتے ہوئے میں بھی دوبائی چلوں گا میں ادھر نوکری کرلوں گا آپ آگے چلے جانا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس شخص نے ان کو رکھنے پر مجبور کیا ہوگا آپ کا دماغ کیا کہتا ہے یہ اے پی سنگی کا کام ہے وہی نا ہمارے دماغ میں تو ایک ہی نام آتا ہے اے پی سنگھ نام آتا ہے اے پی سنگی کا کام ہے کیونکہ یہ مہیلہ جو اس کی ٹکٹ تھی بولا ہوگا کیونکہ اب وہاں سے یہاں تک کا یہاں سے وہاں تک کا تک کا کتنا رہا ہوگا پیسہ وہ پیسہ برتی مہار میں ڈالا کہ نہیں تم یہاں رہو اس کے بعد انہوں نے ہی مطلب یہ بولا ہوگا تم یہاں رہو تمہارے شادی کر دیتے ہیں اور یہ مہیلہ جو ہے تچ میں ہی جس طرح سے یہ بات بتاتا تھا کہ انڈیا یہ ہے وہ ہے اب یہ نہیں پتا ہے کہ وہ اپنے مند سے بول رہا ہے یا اس کو تچ میں ہی انڈیا پسند تھا وہ انڈیا میں آکے دہنا چاہتی تھی کہ انڈیا پیسہ کیونکہ اس کے پاس پیسہ بھی تھا اس کے پاس انہوں نے بکا بھی دیا تھا کہ بھئی کس طرح آنا ہے کس طرح جانا ہے اور سچن کا دماغ تو ہے نہیں سچن کا دماغ ہوتا تو سچن اپنے دماغ سے کام کرتا لیکن ان کے ساتھ میں کچھ ایسا ہے جنہوں نے اپنا دماغ چلا کے اور اس کو بولا کی بچے لے کے آئے بچوں کے ساتھ میں پھر وہاں سے چل جانا کیونکہ میں آپ کو ٹکٹ دوں گے ٹکٹ میں آپ دیکھے گا بچوں کا نام بھی ہے واپسی کی ٹکٹ میں اس کا نام بھی ہے بچوں کا نام بھی ہے آنے کی ٹکٹ میں بھی ہے جانے کی ٹکٹ میں بھی ہے تو آپ یہ لگا لیجے کہ ایسا سخت ہے جس نے اپنا دماغ چلا ہے کہ یہاں تک آ جائے گی تو اس کے بعد ہم نہیں جانے دیں گے تو مجھے لیے لگتا ہے کہ یہ سب سچن نے سوچا ہوگا سیما حیدر کا پتا چلا کس کے کس کے حوالے سے نتر پال کے حوالے سے اے پی سنگھ کو پتا چلا سنی جائیں کہان ہی ہم سے سنیں کہان ہی ہم سنائیں گے اس کا بیٹا تھا چوبیس گھنٹے الٹی سیدھی ارکدے کرتا تھا موبائل پر لگا رہتا تھا یا پب جی کھیلتا رہتا تھا یا جو بھی ہے یہ بات لے کر پہنچا ہوگا نتر پال اے پی سنگھ کے پاس اس نے کہا ہوگا کہ ایسا پاکستان کی محیلہ ہے اور اس کے ساتھ چکروں میں پڑا ہوا ہے پاغل ہو گیا ہے میرے بچے کو کئی نوکری میں لگا دو کچھ کر دو وہاں سے اے پی سنگھ کو مل گیا موکہ اس نے کہا لو جی یہ تو پوری دنیا کے سامنے میں ہیرو بچہ ہوں اور میرے سامنے مائی کی مائی کو اور سب سے اچھا کھل مل جائے پاکستان کو نیچا دکھایا جائے گالیاں کرائے جائیں بیان میں غلط نہیں کیا رہا نہیں نہیں بلکل بلکل آپ بولیں جہاں آپ غلط جائیں اس نے اے پی سنگھ نے سوچا لو جی یہ تو بنی بنائی میرے پاس پاپولیریٹی آ رہی ہے میں پاغل ہوں اس نے کہا آنے دو پھر کیا ہے یہاں رہے گی تھوڑا سا انتظار کرے گی اور وہ جس طرح تقریر میں بولتے ہیں اس کی مامی ہے چاچی ہے نانا ہے نانی ہے نانی ہے چاچی ہے پوتی ہے پتہ ہے پتہ نہیں کیا کہ بولتے رہے تو وہ ان سے کہا ہوگا چلوی آنے دے ٹھیک ہے وہ آئی یہاں پر اے پی سنگھ نے اپنا کارڈ کھیلا اور اپنے کارندے اپنے بندے تیار کیے جن میں سے ورن آف ڈیم آپ سمجھ لیں یہ جو چورسیہ صاحب ہیں اے پی سنگھ خود سامنے نہیں آئے اے پی سنگھ کب سامنے آئے اے پی سنگھ اس وقت سامنے آئے جب بیل اس کی ہوئی بیل ہوئی تو اس کے بعد انٹری ہوئی